لیکن یہ بات کہ یہ قربے قیامت کا دور ہے تو بھائی کوئی قربے قیامت نہیں ہے ہم بڑی ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہے ہیں یہ جتنا بھی شور مچا قیامت آگئی کہہ کیا یا کدھر قیامت آگئی بہت دور ہے ایک عراق پہ حملہ ہوا ہے نبی اگریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عراق پہ حملہ ہوگا اور سینکشنز لگیں گی عراق پہ اور ارشاد فرمایا تھا کہ لا درحمم ولا قفیز ایک سکہ اور ایک روٹین عراقیوں کو نہیں ملے گی اور یہ فرمایا من قبل روم عیسائی حرکت کریں گے ہم نے دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے عراق پھر فرمایا تھا سمیاتی بشام پھر شام میں یہ ہوگا سینکشنز لگیں گی شام پہ بھی اور یہ ہوگا پھر فرمایا تھا سمیاتی بمصر پھر مصر کے ساتھ بھی یہ ہوگا ابھی تو مصر کے ساتھ کچھ نہیں ہے کدھر قیامت کی علامات ظاہر ہو رہی ہیں آپ خود سوچیں ان احادیث کو ایک ترتیب ملے کہ خود ہی سوچیں آپ خود ہی فیصلہ کریں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا تھا کہ ایک ایک مملکت تم سے چھن جائے گی ایک مملکت عراق نہیں چھن سکے ابھی تک یعنی آکے پورے عراق میں مسلمانوں کی حکومت ہی ختم ہو جائے اور سب کچھ آکے کوئی بھی دنیا کی بڑی طاقت سنبھال لے یا اسرائیل ہی سنبھال لے نہیں ہوا شام میں اتنی شدید جنگوں کے بوجود ابھی تک عملا شام میں کسی بھی فرقے کے پاس ہے مگر وہ اپنی نسبت اسلامی سے کرتے ہیں اور مصر میں تو ابھی تک کچھ ہے بھی نہیں ایسا اور ابھی پاکستان ہندوستان یہ سارے مسلمان اور پھر یہ ساری حکومتیں مسلمانوں سے چھنیں گی حکومتیں ختم ہو جائیں گی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پھر ادھر سے جہاں سے چلے تھے نا وہاں آ جاؤ گے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دس بیس پچیس سال میں یہ حالات پیش آ جائیں گے کیسے ممکن ہے مسلمان جیسے بھی ہیں ریزسٹنس ہے انٹرنیشنل لیول کی پولیٹکس ہے جو بھی مخالفین ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ اس قوت کو اس طرح ختم کرنا آسان نہیں ہے اور مدینہ منورہ قیامت وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مدینہ منورہ جو تم آپ دیکھ رہے ہو نا مدینہ تم خیر کے ساتھ ہو صحیح بخاری کی روایت ہے ایک صاحب حوالہ بھی پوچھ رہے تھے ہم نے ایک مرتبہ کسی بیان میں یہ کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس ستون کی طرف اشارہ کیا تھا قبر شریف کے جسات ہے آپ نے رہا تھا یہاں کتے آئیں گے پیش آپ کرنے کوئی صاحب حوالہ بھی پوچھ جائے تھے انہیں چاہیے کہ صحیح بخاری دیکھیں من رغب المدینہ جو آدمی مدینہ منورہ سے دور ہوگا امام بخاری رحمت اللہ ہے باپ باندھا ہے اس کی شہاہ میں آپ دیکھیں حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ چلے جائیں گے اب تو تم دیکھ رہے ہو مدینہ ٹھیک ہے پھر یمن والے آئیں گے اور یمنی یہاں رہیں گے اور یمنی پھر چلے جائیں گے والمدینہ تو خیر اللہم لو کانو یعلمون اور مدینہ منورہ کو نہ چھوڑیں اور یہاں رہیں یہی ان کے لئے زیادہ بہتر ہے پھر اشارت فرمایا شام والے آئیں گے اور شام والے خود بھی نکلیں گے اپنے ماننے والوں کو بھی نکلوائیں گے جو سوتے ہوں گے ان کو بھی اٹھا کر لے چلیں گے فرمایا مدینہ ان کے لئے اچھا تھا کاش وہ ایسے نہ کرتے کاش وہ جان لیتے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی آبادی میرے شہر کی بربادی ہے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بتایا ہے سی بخاری کی روایت میں آپ نے فرمایا ہے مدینہ منورہ میں ہر طرف جانور ہی جانور ہوں گے درندے قبیلہ جوہینہ کے دو آدمی جو چروائے ہوں گے وہ اپنی بکریوں کے لے کے نکلیں گے تاکہ مدینہ میں چرائیں اور چاروں طرف شہر میں گھاس اور جنگلی درخت اور ایسی چیزیں ہوں گی آپ کیا سمجھتے ہیں مدینہ منورہ میں مسجد نبوی ہے آل سعود کی ساری چیزیں ہیں یہ اتنی جلدی مٹ جائیں گی اور قیامت آ رہی ہے کدھر یا ہمارا نہیں خیال کہ دنیا میں ہم آپ سمیت جتنے بھی جیتے ہیں اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اپنی آنکھوں سے کبھی یہ تباہی کے منظر دیکھیں آئے گا جب آئے گا اور اپنے میں جوہینہ کے دو آدمی آئیں گے اور وہ چلائیں گے بکریوں کے لیے جیسے بکریوں چلانے والے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں آپ کا استقبال ہوا تھا سنیا میں ایک جگہ ہے مدینہ منورہ ہوتے تو دکھاتے کہ یہ وہ جگہ ہے اس کے متعلق فرمایا تھا کہ یہاں پہ وہ دونوں آکے بکریوں کو بلائیں گے اور کوئی چیز انہیں ایسی ہوگی کہ گر جائیں گے زمین پہ اور دونوں ہی مر جائیں گے یہ حالات کہاں ہیں حضرت مہدی کا آنا دجال کا آنا ترکی کو آپ کیا سمجھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا ترکی میں استمبول پہ جنگ ہو رہی ہوگی مسلمانوں کی اور عیسائیوں کی اور اس اسنا میں خبر آئے گی کہ حضرت مہدی تشریف لائیں اور آپ نے کہاں تھا بارہ گھوڑے اور ان کے سوار جائیں گے کہ اس کو خبر کی تصدیق یا تردید کچھ تو فرمایا اللہ کی قسم میں ان بارہ گھوڑوں کے رنگ بھی جانتا ہوں اور جو چلائیں گے ان گھوڑوں کو جو گھڑ سوار ہیں ان کے بھی ان کے باپ کا بھی نام جانتا قسم کھا کے فرمایا ہے آپ کا کیا خیال ہے ترکی کو کوئی چھیل دے گا اب ترکی میں کوئی عالمی طاقت حملہ کر دے گی اور لڑائیاں ہوں گی ایسی بہت بدت پڑی دعلم دیوبند میں سعی بخاری معاشد مدنی صاحب پڑھاتے ہیں ہم نے حضرت سے ایک دن عرض کیا یہی باتیں بہت سی اور بھی تو حضرت میں میرا بھی یہی خیال ہے کہ قیامت اتنی جلدی آنے والی نہیں ہے جتنا ہمارے لوگ کہتے ہیں کدھر آئی گی ابھی قیامت ابھی بہت عرصہ ہے ابھی تو اس خلیفہ نے آنا ہے جو عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ آ رہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے پھر تم میں سے یہ جو یہ جو یہ جو حالات ہیں ان کے بات کے مطلق فرمایا ہے پھر تم میں ایک خلیفہ آئے گا جو اتنا مال تقسیم کرے گا اتنے پیسے اتنے پیسے کہ لپیں بھر بھر کے سونے اور چاندی کی مسلمانوں کو دے گا گنے گا بھی نہیں اتنا اتنا زیادہ خزانہ اس کے پاس ہوگا وہ کہاں ہیں ابھی تو اس نے آنا ہے ابھی تو چائنہ جو عراق جو افغانستان میں ان کے انجینئرز اور یہ لوگ کام کر رہے ہیں ان لوگوں نے آنا ہے حضرت نے فرمایا تھا کہ ایک ایسی قوم آ جائے گی جس کا کوئی دین نہیں ہوگا اور جب وہ اٹھیں گے تو وہ لپیٹ پہ چلے جائیں گے ممالک کو ان کا پہلا پڑھا ہو جا کر بسرا میں ہوگا عراق میں ہوش کرنی چاہیے کیا چائنہ اب اس دور میں پاکستان کو ختم کر کے ترکی وغیرہ ان چیزوں کو ختم کر کے بسرا پہنچ جائے گے اتنی فوج بھیج دے گا کہ مارو ان سب کو تو اسی جتنے لوگ یہ بات کرتے ہیں نا یہ حضرت مہدی کے ہم نے مانتے ہیں ہمارے عقیدے میں شامل ہے کہ حضرت مہدی پیدا ہوں گے اور تشریف لائیں گے اہل تشیعہ بھی اور ہم بھی دونوں تفصیلات میں اختلاف الگ ہے لیکن ہم دونوں مانتے ہیں ہمارے عقیدے کا حصہ ہے سیدہ نا عیسیٰ علیہ السلام کی آمد اور ان کے آنے کا انکار کرنا یہ ان اہل السنہ کے مسائل پہ سے ہے جس پہ یاد اور کوف وہ کہاں نے لکھا ہے اس آدمی پر کفر کا خوف ہے جو کہے کہ حصہ علیہ السلام کی وفات ہو گئی ہے کیوں اس یہ کہ دو سو سے زیادہ صحابہ رضی اللہ عنہ میں اسی روایت کوئی مصر میں بول رہا ہے کوئی حرم شریف میں بول رہا ہے کوئی مدینہ منورہ میں کہہ رہا ہے کوئی کس جگہ کوئی کس جگہ ان دو سو سے زیادہ آدمیوں نے صحابہ رضی اللہ عنہ میں کیا یہ سوچ لیا تھا کہ ہم اس جھوٹ کو پھیلائیں گے حدیث کو نہ ماننا ایک الگ بات ہے لیکن اتنے بڑے پیمانے پہ اتنے حضرات نے جب اس حقیدوں کو مانا ہے تو ہم کیوں اس سے ہٹیں گئی اور سیدنا مسیح علیہ السلام کا آنا کوئی آسان بات ہے اس سے پہلے اپنے ایمان کو بچانے کے لئے جب مسائب اور تقالیف آئیں گی وہ کہاں جائیں گی بہت بڑی بات کہ ان قیامت اتنی جلدی ابھی نہیں آ رہی شاید جو اب موجودہ دنیا میں اس وقت جو آج بچہ پیدا ہو رہا ہے اس کی بھی موت کے بعد کہیں جا کر کچھ حالات ہوں تو ہوں بگرنہ اب قیامت اتنی جلدی آ بھی نہیں رہی پھر سیدنا مسیح علیہ السلام کے مطلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ ایک سو بیس سال تک اس کے بعد دنیا چلے گی اور لوگوں میں ایسا امن ہوگا لوگوں میں ایسی اچھائیاں ہوں گی ایک انار کا جوس پوری خاندان کے لئے کافی ہو جائے گا فرمایا کہ اتنا گھنہ سایا ہوگا کہ لوگ ایک 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 انار کے درخت کے نیچے پورا کمبہ بیٹھ سکے گا حضرت مسیح علیہ السلام کے ایک سو بیس سال وہ لگا لیں سیدنا مہدی علیہ السلام کے بیس سال لگا لیں تو یہ تو ڈیڑھ سو سال ویسے ہی ہو جاتا ہے تو اسے ہم اپنے زمانے کی فکر کریں ہمیں کبھی سوچ نہیں آتی کاش کوئی مسلمان سائنٹسٹ ہوتا اور کرونا کا علاج نکال کے ہفتے دس دن میں دو ہفتے میں چار ہفتے میں سامنے رکھتا کہ یہ ہے جی چیز اس کو کریں ہم کیوں ایسے نہیں سوچتے ہمیں بھی سوچنا چاہیے نا موسیقی